اسلام علیکم میں ہوں ریحان ہانچ پیر آزی روح ایک نئی ریسیب کے ساتھ ملدانی سوہن حلوہ اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا گلو دودھ پچاس گرام میدہ سو گرام دلیا دہی کوکا پورڈر آپ چاکلٹ بھی لے سکتے ہیں بادان پیسٹا سبزی لائچی اکھروڑ ہزبی جیکا چینی اور اکھی ایک کڑھائی میں دو کلو دودھ ڈال دیں اب آدھا کلو دودھ میں دلیا ڈال دیں اس میں میدہ بھی ایٹ کر دیں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اسے ہم دودھ میں ڈال دیں گے جو کڑھائی میں ڈال کے رکھا تھا اور اس میں لائچی کے دانیں ڈال دیں اور اسے مکس کر دیں اس کو پورا نہیں ہوگا لیں گے جو کڑھائی میں ڈال دیں گے جو کڑھائی میں ڈال دیں گے تاکہ دودھ ہمارا بھٹ سکے یہ ناظرین دودھ بھٹ چکا ہے اب اسے اچھی طرح پکا لیں گے اور اس میں کوکا پورڈر ایٹ کر دیں کوکا پورڈر صرف کلر کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ چاہے تو برون کلر استعمال کر لیں چاکلٹ استعمال کر لیں اب اس میں ہم چینی ڈال دیں گے اس کے دیکھا اس کو لو فلیم پر اچھی طرح پکائیں گے اب اس میں گئی اٹ کر دیں اندازے سے پچاس کے نام ہم نے اٹ کیا ہے گئی اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے ساتھ میں پکائیں گے اس ہلوے کو تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے تک ہمیں پکانا ہے لو فلیم پی لو فلیم پی ناظرین کافی حد تک پک چکا ہے اب اس میں ہم بدا میٹ کر دیں گے اب اس میں ہم بدا میٹ کر دیں گے بیستہ اور اکرون اس کو پھر دوبارہ دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اچھی طرح یہ ناظرین ہمارا ہلوہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست ریسیپی ہے آپ گھر میں ضرور اس کو ٹرائی کریں لائے بہت ہم بہت ہم یا بہت ہم کو بیا